احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الاخرت الى بقائها الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المغلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ونی کا حجت من حسان صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاله ساعہ وفی کل ساعہ ونیان وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارض کا توعہ وتمتعہو فیہا طبیلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم ارزلنا فی الدنیا زیارة الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین واشرن یوم القیامت تحت لواء الحسین وادخلن الجنة من باب الحسین وجعلنا من الباکین فی عزار الحسین وجعلنا فی کل عام وفی کل شہر وفی کل یوم وفی کل ساعت وفی کل لہزة فی ذوار الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسمار الحسنہ فادعوه بها وقال سبحانه وتعالی فی القرآن آئیظا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكاوطر فصلی لربکا والحر انہا شانئکا والابطر صلوات علی محمد اللہ الرحمن الرحیم وآل محمد وآل محمد حضرت اکمین ایک مختصر سی گفتگو کے لئے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورہ اور ایک آیت کا ایک مختصر سی حصہ آپ کی سماعتوں کے نظر کی ہے ایام کیونکہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہہ کی ولادت کنوان سے ہے لہذا اسی مواعت سے کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیے جائیں اور جو موضوع سخن ہماری گشتگو کا رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ شہزادی کونین کی ذات اردس فضیلتوں کا ایک مجموعہ ہے جو پربردگار عالم نے اس کائنات کے لئے رکھا ہے اور شہزادی کی زندگی کے کسی بھی پیراہے کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں فضائل کے مختلف رخ جو ہے شہزادی کی ذات کے اندر نظر آئیں گے قرآن کریم کی ایک آیت اور انتہائی مشہور و معروف ترین آیت وہ آیت کے لس کو ہم اکثر و بیشتر شبہ قدر کے اندر بھی پڑھتے ہیں دعاوں کے سلیہ کے اعتبار سے یا دعاوں کے وسیلے کے اعتبار سے یا عمومی طور پر جب بھی پربردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات انسان کرتا ہے تو اس آیت کا اکثر و بیشتر انسان حوالہ خدا کی بارگاہ میں دیا کرتا ہے سورہ مبارکہ آراب قرآن مجید کا سانتوہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو اسی کا یہ مختصر سے ٹکڑا ہے اشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَرُعُوْهُ وِهَا کہ پربردگار عالم کے لیے بہترین اور خوبصورت ترین نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا خدا کے لیے اسماں ہیں یعنی نام ہیں مختلف خُسْنَا کے جو خوبصورت ترین اور بہترین نام ہیں فَدْعُوْهُ بِهَا تو بس چپ پربردگار عالم کو پکارنا چاہو تو ان بہترین ناموں کے ذریعے سے پکارا کرو تو قرآن کریم نے جو خدا مند مطال کو پکارنے کا فلسفہ دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ تمہیں کسی اور کے ذریعے سے یہ کسی اور رویس چاہنے کی ضرورت نہیں ہے خود خدا کے نام اتنے ہیں کہ ان ناموں کو وسیلہ بناو ان ناموں کے ذریعے سے خود خدا کی بارگاہ میں آجاؤ یعنی پربردگار عالم نے اپنے آپ تک پہوشنے کا جو سب سے سمپل فورمولہ دیا ہے کہ میرے ناموں کا سہرہ گو اور میرے ناموں کے ذریعے مشتق رسائل حاصل کرو لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس خداوند مطال نے اس خداوند قدوس نے اپنے کچھ ناموں کو کچھ ہستیوں کو ایسے دے دیا کہ نام اس کا بھی ہے انہیں بھی نوازہ گیا اور ان کے ذریعے سے اپنے پاس آنے والوں کو ربنے کیا تھا یہ پربردگار عالم کی محبت کا ایک عجیب انداز ہے اور اس کے لئے دلیل کیا ہے اسماء حسنہ پربردگار عالم کے لئے ہیں وہ بہترین نام جو خداوند مطال کے لئے ہیں اب اسلام کا جو نظام زندگی ہے اسلام نے بڑی تربیت کی ہے ہم سب کی یہ بات پہلے بھی شاید گزرگی ہوگی دوبارہ تقرار کر دوں کہ اسلام نے بڑی تربیت کی ہے ہر چیز کے لئے ہماری تربیت کے پہلو کو ملہوز خاطر رکھا گیا خصوصاً اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے ایک فلسفہ جو احترام کا فلسفہ ہے ایک فلسفہ جو تربیت کا فلسفہ ہے یہ ساری کے ساری چیزیں سکھائی گئیں اینما کی ولادت ہوتی ہے اور اینما کی ولادت کے عنوانات کے اندر جب بھی کسی معصوم کی ولادت کا تسکلہ ہوتا ہے تو ہم اقصر بیشتر سنتے ہیں مسئلہ خود پنجے تک کو ہی لے لیا جائے حضرت کے امیر کائنات کی ولادت کا ہونا اور امیر کائنات کی ولادت کے وقت ابو طالب کا سوال کرنا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے یا خود سیدہ کونین کی ولادت اور جبریل عمی کا حاضر ہونا اور پیغمبر کو بتانا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے یا خود حسن و حسین کی ولادت کا باقیہ یا خود سانیزانہ کی ولادت کا باقیہ جب حسن حسین کی ولادہ تو دیئے شہدہ جی کے گھر میں خوشی آتی ہے پہنوں پر تشریف لاتے ہیں حق ہے کہ باپ نام رکھے اور ذمہ داری ہے خود ماسون کی روایت کا جملہ ہے جو بہترین چیز ایک انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے بہترین نام دینا کہ ایسا نام دے کہ نام کی تاثیر اس کے کردار کے اندر نظر آئیں اور اسی اعتبار سے تربیت بھی کی گئی کہ اگر خداوند مطالنے کسی کو بیٹوں سے نوازا ہے تو اگر تین بیٹے خداوند مطالنے کسی کو دیئے ہیں اور ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا تو اس نے اہل بیت پر ظلم کیا یا اس انداز سے تربیت کی گئی کہ پروردگار آدم نے جس کو مختلف اولادیں دیئے ہیں تو اپنے بچوں کے اندر یا محمد یا علی یا فاطمہ جو نام رکھا کرتا ہے جس گھر میں اس نام کے بچے گھونتے پھرتے ہیں پروردگار آدم اس گھر کے اندر تنگیہ رست ہونے ہی لائے کرتا مصیبتوں اور ظلمتوں ہونے ہی لائے کرتا تو یہ تربیت کے مختلف پہلوں ہیں تو عائم تاہرین کی جو زندگی ہے اس میں ولادت کے مرحلے پر خصوصی طور پر اعترام کے ایک فلسفہ سکھایا گیا اور وہ فلسفہ کیا ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ جب حسن حسین کی ولادت ہوتی ہے پیغمبر تشریف لاتے ہیں امیرک ایناس سے سوال کرتے ہیں یا علی بچوں کو کوئی نام رکھا اور مولا متقیان ولی ہیں باپ بچوں کا ولی ہوتا ہے نام رکھنا اس کی ذمہ دالی ہے اور امیرک ایناس کا جملہ کیا ہے امیرک ایناس کا جملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر سبقت کیسے لے دا سکتا ہوں آپ سے پہلے کیسے نام رکھ سکتا ہوں اگرچہ کہ ذمہ دالی علی ابن ابی طالب کی ہے لیکن پیغمبر جب یہ کہہ رہے ہیں تو مولا متقیان پکار کر کہنے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر سبقت کیسے حاصل کر سکتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا یعنی یہ اتران کا فلسفہ ہے کہہ اچھے کہ ذمہ دالی تمہاری ہے لیکن اب کوئی بزرگ کمارے خاندان کے اندر موجود ہے کوئی بڑا کمارے خاندان کے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے اس سے سوال کرو اور پھر نام رکھو یہ معاشرے کی تنزلی کا ایک پہلو ہے کہ آج ہم دینداری کے نام پر ہی ہے اگر اچھے کہ باپ کی ذمہ داری نام رکھنا ہے لیکن جو بزرگان ہیں ان کی ریایت چھوڑتے جا رہے ہیں اس پہلو کی جانب بھی غور ہونا چاہیے تو اسلام نے جو نظام زندگی دیا اس میں سب سے پہلی چیز جو سکھائی انسان جب دنیا میں آیا کہ جو بہترین چیز سے دے سکتا اس سب سے پہلی چیز ہے نام دو اب بات کانا سے شروع ہوئی تھی کہ خدا ود متحد کے لئے بہترین نام ہے اور خدا نے کچھ لوگوں کو اپنے ناموں میں سے نام دیئے ہیں اور اتنا متبردک بنایا ہے کہ جس کو اتنا بابرکت بنایا ہے کہ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے ناموں کے ذریعے سے ہوئی یعنی آدم سے جب سوال کیا گیا بیہار و انوار کی روایت شافی اور کافی ان دونوں کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آدم سے سوال کیا گیا اے آدم تم نے کیسے جو ہے وہ نام محمد قبول کرنا شروع کیا محمد تو تمہاری نصر میں آنے والے ہیں تمہاری آنے والے ہیں کیا سبب تھا کہ تم نے محمد کو ورد بنا کر خدا کی بارکر میں پڑھنا شروع کیا تو آدم کا جملہ یہ تھا جبرئین سے ہے جبرئین جب میں نے آنکھوں کو کھولا انوار کا مشاہدہ کیا عرش اولاں پر جب میں نے خدا مند متعال کے نام کو دیکھا کلمے کو دیکھا تو دیکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کے نام کے بعد اگر کسی کا نام آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہوگی جس سے خدا بہت محبت کرتا ہوگا لہذا میں نے اس نام کا ورد کرنا شروع کر دیا تو وہ آسماء کے جو پروردگار عالم کے ناموں میں سے ہیں اب یہ آسماء حسنہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کو آسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو امام معصون کا جملہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ اس تمہید کو ختم کر کے ہم اس نے موضوع کی جانے والے ہوں شہزادی کی عزاج سے اپنے موضوع کو مضبوط کرو کہ خداون نے مطاق کو پکارو آسماء حسنہ کے ذریعے سے آسماء حسنہ کون سے ہیں خدا کے مختلف نام ہیں ہمارے ننام میں نام مشہور ہیں خود دعائے جوشن کبیر کے اندر آپ دیکھیں گے یہ مختلف نام پروردگار عالم کے آپ کو نظر آئیں گے یہ خود معروف ناموں میں سے اندر رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قادر بھی ہے ہر طرح کا نام پروردگار عالم کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن آسماء حسنہ کی جو تعبیر ہے اس آسماء حسنہ کی تعبیر کے لباسے امام معصو کا جملہ ہے چھتے امام کا جملہ ہے نحنو واللہ ہی اسماء الحسنہ معصو فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم آسماء حسنہ ہیں اللَّتِ أَمَرَ اللَّهُ تَلْعُوْ بِهَا کہ جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے خدا کو پکارا کرو اہلِ بیتِ اتھار کہ ہم آسماء حسنہ ہیں کہ دن کے ذریعے سے خدا کو پکارا کرو یہ خود معصو کا جملہ ہے کہ نحنو واللہ ہی اسماء الحسنہ کہ خدا کی قسم ہم آسماء حسنہ ہیں وَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ عَدْدٍ خداون دے متعال کسی بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا اللہ بے معرفتنا مگر یہ کہ ہماری معرفت ہوتی ہے تو اس کے عمل کو قبول کیا کرتا ہے ہمارے ناموں کے ذریعے سے پربردگار عالم کو پکارو اب جب نام کی بات آئی پربردگار عالم کے ناموں میں سے کچھ نام ہیں جو خداون دے متعال نے رکھی ہیں جنہیں اسمائیں حسنہ قرار دیا ہے کہ وہ نام کے جس کو پربردگار عالم خود اس انداز سے پیش کرتا ہے جب آدم نے دعا کی تو ان پانچ ناموں کا سہارا لیا یہ جو پنجتن کے نام تھے جب ان ناموں کے ذریعے سے آدم نے پکارا آدم کی توبہ قبول ہوئی اب جب نام رکھنے کی بات آئی اسلام نے جو پہلی چیز بیان کی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ایک نام دو اب جب نام دیا جاتا ہے کسی کو مثل فرض کی گئے خداوندہ متعال نے مجھا اولاد کی نعمت سے نوارا میں نے اپنے بچے کا نام رکھا کہ ضروری ہے کہ جو میں اپنے بچے کا نام رکھوں اس کا کردار ویسا ہی ڈیولپ ہو جائے میں تو اپنے دباع سے بہترین کوشش کروں گا بہترین نام دوں گا ضروری ہے کہ میں جو نام رکھوں ساتھ چاہوں گا تھوڑی سی بلادت کی محفلے ایسا لگے کہ آپ جو شہزادی کے تذکرہ سن رہے ہیں تاکہ میں اب بات آپ تک پہنچا سکوں اور اس پر مطلب کو پہنچا سکوں جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں ایک بڑا دور پر جو محمد والی محمد پر کہ فرض کیجئے خداوندہ متعال نے مجھا اولاد کی نعمت سے نوارا میں نے نام رکھا کیا ضروری ہے کہ جو نام رکھوں اس نام کی تاثیر اس بچے کے کردار کے اندر نظر آیا ہو نہیں سکتا ہے نہیں ہو سکتا میری ذمہ داری کیا تھی ایک بہترین نام رکھنا لیکن اس نام کی تاثیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہی فرق ہے انسان کے اندر اور خالق کے اندر یہی فرق ہے انسان کے اندر اور خالق کے اندر مثلا میں نے فرض کی جو اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا اصد یا میں نے بیٹے کا نام رکھ دیا حیدر یا میں نے بیٹے کا نام رکھ دیا زرغان یہ شیر کے مختلف کیفیتیں ہیں سوشل میڈیا آپ لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں اصد بھی شیر کی ایک کیفیت کا نام ہے شیر کو ہی کہتے ہیں حیدر بھی شیر کو ہی کہتے ہیں زرغان بھی شیر کی ایک کیفیت کا نام ہے اور شیر کس انواں سے معروف ہے شجاعت کے اعتبار سے بہادری کے اعتبار سے درندگی کے اعتبار سے میں نے پرسکی رہے بیٹے کا نام اصد رکھا زرگام رکھا حیدر رکھا لیکن دیکھا کہ بچے کے اندر بہادری کی کوئی آسان نظر نہیں آتے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھ کر بھی ڈر جاتا ہے بڑے سے بڑے دشمن کو دیکھ بھی چھپ جاتا ہے نام تو میں نے مہدرین رکھا لیکن اس کے کردار کے اندر وہ شجاعت پیدا نہیں کر سکا کیونکہ میں خالق نہیں ہوں لیکن جب خالق کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ سانچے ایسے بناتا ہے جیسا نام بناتا ہے ویسا ہی کردار بناتا ہے جیسا نام بناتا ہے ویسا ہی کردار بناتا ہے اگر اس نے کسی کو محمد بنایا تو اسے ایسا بنائے گا کہ لائقِ حمل ہوگا یعنی پیغمبر کی ذات کو اٹھا کر دیکھ لیجی آپ پیغمبر کی پوری زندگی 63 ایئرز کی زندگی کو اٹھا کر دیکھئی تو آپ کو نظر آئے گا چاہے وہ کفار کا دور ہو چاہے وہ بات میں مشکین کا دور ہو چاہے وہ منافقین کا دور ہو ہر ایک پیغمبر کو دیکھ کے تعریف کرتا وہ نظر آتا تھا پیغمبر کی برائنی کرتا تھا یعنی اس کی دلیل کے لیے سب سے بہتر پوائنٹ جو ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ یہی ہے وہ کفار کے جو پیغمبر کو مانتے بھی نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے صادق بھی ہے اور امین بھی ہے یہ خود پیغمبر کی تعریف ہے یعنی جس کو خدا محمد بناتا ہے اس کو لائے کے ہم بناتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یا جس کو خدا علی بناتا ہے اس سے علوویت اور بلندی کی ان منازل پر رکھا کرتا ہے کہ اس جیسا کسی کو نہیں بناتا علوویت اور بلندی کی وہ منزل رکھی ایک پوری کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر واقع در طور پر وہ روایت کے درد ہیں کہ جس روایتوں کے اندر سہائے ستہ کے اندر وہ فضائل جو اہل بیت کے بیان کیے گئے ہیں فضائل خمسہ فی سہائے ستہ پانچ ہسیوں کے فضائل پنجیتن کے فضائل جو سہائے ستہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک روایت کے اس کے اندر موجود ہیں اور ان جملوں کے اندر باقی ترتیب موجود ہے کہ وہ علی جس کو بلندی کی منزل پر خدا نے رکھا ہے اس کے بارے میں کس نے کتنی مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں خلاق ہو جاتا یعنی یہ وہ فضائل ہے تو پروردگارِ عالم نے آیا کر کے رکھے جس کو بلندی عطا کی اس کو ایسا بلند بنایا کہ دوسرے کہتے تھے کہ ہاں واقعا علی ہے یہ جس کو فاطمہ بنایا اس کو ایسا بنایا کہ اس کو فاطر السماوات کا مظہر بنایا تو اب بات یہاں تک پہنچی جو ہم نے ابتدا کی کہ خدا مند مطال کیلئے اسمائیں حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے خدا کو بگارا جائے اور خدا نے اسمائیں حسنہ اہلِ بیتِ ادھار کے ناموں کو قرار دیا کیونکہ معصوم قدل اللہ کہ نحنو واللہ ہی اسماء الحسنہ کہ ہم خدا کی قسم اسمائیں حسنہ ہیں جس کے ذریعے سے خدا کو پکارا جاتا ہے اور جب کسی کے نام رکھا جاتا ہے نام کی تاثیر ضروری نہیں کردار میں نظر آئے یہ کردار میں تاثیر اس وطہ کی ہے جب خلا کے کائنات کسی کا نام رکھتا ہے اب اگر یہاں پر پہنچ گئے تو اب شہزادی کونین کی محفل ہے شہزادی کے لئے پروردگار عالم نے نو نام رکھے معروف روایت ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن میں بس تذکر کرتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے اس مرحلے کی جانب سے آپ کو لکھر جاؤں تاکہ ایک اور مقام تک آپ کو پہنچا سکھوں شہزادی کے فضائل کے عنوان سے کہ سادس صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اشارت فرماتے ہوئے نظرات ہے کہ اِنَّا لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ اَسْمَاعٍ عِنْدَ اللَّهُ کہ پروردگار عالم میں سیدے کونین ان کے لئے نو نام رکھے ہیں تو خورا کی بارگاہ میں اب باز اندرہ میں مقدمہ اسی لئے قائم کیا کہ انسان جب کسی کا نام رکھتا ہے ضروری نہیں کہ ویسی ہی کہ ویسی تاثیر نظر آئے لیکن جب خدا کسی کا نام رکھتا ہے تو خدا ویسا ہی بناتا ہے جیسا وہ بنانا چاہتا ہے وہ کردار ویسا ہی ہوگا معصول فرماتے فاطمہ کے لئے پروردگار عالم ہماری جدہ فاطمہ زہرہ کے لئے خدا نے نو نام رکھے ہیں جو خدا نے رکھے ہیں یعنی ہمارے ہم مختلف نام معروف ہوں گے تو خدا نے رکھے معصول فرماتے پہلا نام کیا ہے فاطمہ 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 کی تعریف آپ سنتے رہتے ہیں اب یہ ایام فاطمہ گزرے چار سے پانچ تفاصیل بلکہ بعض روایتوں کے اندر آنٹ تفاصیل اس نام کے اممہ سے بیان کی ہیں فاطمہ نام کیوں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ جو سہائے صدق کی کتابوں کے اندر میں ایک کتاب میں درد فرمایا فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ خدا نے فاطمہ کو بھی جہنم سے دور کیا فاطمہ کے چانے والوں کو بھی دور کیا فاطمہ کی ذریت کو بھی دور کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہوں اور ہم اس کا پرچار کر رہے ہوں یہ تاریخی قطب کے اندر جملے موجود ہیں جنب سیدہ کون ہے ان کے اعتبار سے یہ ایک اور جملہ کہہ دوں اس عنوان سے اس کی عملی تفسیر کر نظر آتی ہے فاطمہ کو دور کر دیا خدا واند مطال نے جہنم کو حرام کر دیا فاطمہ پر ضروریت کو حرام کر دیا جہنم کو حرام کر دیا ضروریت کے اوپر محبو کے اوپر جہنم کو حرام قرار کر دیا اس کی عملی تفسیر کہاں پر نظر آتی ہے ایک جملہ جو معروف تھا علامہ تعالی جوری آلاللہ و مقاموں بہت خانصورت طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے اس طریقے سے مختلف علماء کو وطیر رہا اور روایتوں کا ماخذ ہے یہ جملہ آج اگر یہ جملہ مل جائے اور ہم اس کو اپنے دامن میں لے کر چلے جائیں تو واقع بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آئیں کہ پرور دگال عالم نے آخرت کے اندر مقام اہل بیت کو پہچنبانے کے لیے اہل بیت اتھار کو اس انداز سے رتبہ عطا کیا ہے کہ کسی اور کو عطا نہیں کیا یعنی جو دنیا میں اہل بیت سے دور تھے یہ انہیں اس وقت پتا چلے گا جب روزِ محشر سجا ہوگا اور فاطمہ زہرہ کی سواری آ رہی ہوگی اور اس وقت منادی ندا کرے گا کہ غصو افسار اے اہلِ محشر اپنی آنکھوں کو نیچے گل پیغمبر کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے جس سواری کے ساتھ انیر میں بیطالب بھی ہوں گے جس سواری کے پیشے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے جس سواری کے ساتھ آسیہ اور مریم و حوہ بھی موجود ہوں گے اور اس وقت شہدادی سوال کریں گے اور شہدادی کا سوال جو گا کہ اے میرے پرپردگار اے خلا کے تائنات یا اللہ انگا سمیتنی فاطمہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ نام تو نے میرا کیوں رکھا ہے تو نے میرا نام کیوں رکھا ہے اور اس وقت پرپردگار عالم منادی کرے گا اے فاطمہ یہ میدان محشر سجا ہی آپ کے لئے ہے یعنی آپ ذرا گوھر کیجئے ہمارے ہاں ایک تصور جو ہے اور بالکل صحیح تصور ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں قیامت کا تصور کیوں ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا بچوں کو پڑھاتے ہیں قیامت کی جب وجود کی دلیل دیتے تو انہیں کہتے ہیں اگر قیامت نہ ہوتی تو اچھے عمل اور برے عمل کی جزا کا پتہ ہی نہیں چلتا قیامت کا وجود نہ ہوتا تو پھر یہ کیسے تیہ ہوتا کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے برا عمل کرنے والا کون ہے ایک دلیل تو قیامت کی یہ ہے دوسری دلیل یہ بن سکتی ہے کہ قیامت اس لیے بھی ہے کہ یہ پتہ چل جائے موالی اور محب زہرہ کون ہے دشمن زہرہ کون ہے محب زہرہ کون ہے دشمن زہرہ کون ہے فاطمہ یہ دن تو آپ کے لئے رکھا گیا ہے اور پھر شہزادی کہیں کہ پروردگارہ تو پھر کہ جنت میں جائیے کہ پروردگار اس وقت تک نہ جاؤں گی ہی دب تک اپنے چاہنے والوں کو نہ لے کر دیں اور پھر وہ روایت کہ آپ جملے سنتے ہیں کہ پرندے کے معنی ان لوگوں کو چنیں گی کہ جن کو پرندہ چونا کرتا ہے چھے دانے چھگ لیا کرتا ہے برے دانوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے شہزادی سنداز سے اپنے چاہنے والوں کو منتخب کریں گی اور اس کے بعد وہ جو منتخب کنندہ فاطمہ زہرہ ہوں گے یعنی واقعا بہت ایسا فیل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس در دولر سے متمسک کر کے رکھا ہوا ہے امیر کائنات امیر المعنی علی بن ابی تارو علیہ السلام کہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں تاکہ اس ماحول کو ہم در پر سکھے خداوں کے متعال نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نواز آئے پیغمبر خدا نے سوال کہ یعنی یہ بتائیے کہ پروردگار عالم کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے پہلی نعمت کیا ہے اور مولای متقین کا جملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ خدا کی سب سے پہلی اور بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا میں جوڑنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کی ذات پر لاکھا میں نے آپ کو روکا میدان محشر کا ایک مرزل نامہ آپ کی سماعتوں نے رکھیا اور اسی سے میں جوڑنا چاہتا ہوں یعنی سب سے پہلی نعمت کیا ہے فرمایا سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ خدا نے عدم سے وجود بخشا میں نے کہا آپ نے سن لیا لیکن یعنی ابن اپی طالب کا جولہ ہے خدا نے عدم سے وجود بخشا یعنی کچھ نہیں تھے اس نے وجود دیا پھر سوال کیا عدم سے وجود بخشا یعنی کہنا کیا چاہتے ہو کہ اسے ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس نے پیدا کیا اسے ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس نے پیدا کیا یعنی ہم فلسفہ کی زمان میں بات کریں تو وجود کی مختلف قسم ہو سکتی ہیں ایک ممکن الوجود ہے ایک ممتنی الوجود ہے ایک واجب الوجود ہے ممتنی الوجود کیا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جو خدا کی برابری کرنے والی ہو خدا کا شریک ممتن ہے مانے ہے اس دنیا کے اندر واجب الوجود کیا ہے کہ جس وجود کا ہونا لازمی ہے اس دنیا کے لئے وہ خدا وندہ مطالقی ذات ہے ہم جیسے لوگ کیا ہیں ممکن الوجود ہیں امکان ہے بھی امکان نہیں بھی ہے آج ہیں کل نہیں ہیں کل ہم نہیں ہوگے کوئی دوسرا ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا ہوگا یعنی وہ وجود کے جس کی ضرورت خدا کو نہیں تھی اس کا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے آدم سے وجود بخشا اس سے ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس نے پیدا کیا ملائکہ اس کے پاس موجود تھے قدیم لوگ جو پیدا ہوئے تھے اس کے پاس تھے پھر سوال کیا یعنی یہ وقت خلا کہ نوشی نعمت کیا ہے نوشی نعمت کیا ہے اور مولای متقیب کا جملہ ہے کہ اس نے رحم مادر میں ہماری سورہ کو بہترین بنایا تبارک اللہ آسن الخالقین بابرکت ہے وزار کے جو بہترین خلق کرنے والے کہ رحم مادر میں اس نے ہماری سورہ کو بہترین بنایا کہ تیسری چیز کہ جب پیدا ہوئے اس نے ہماری تربیت کا سامان فرہم کیا ماں کے دل میں محبت ڈالی ماں کے وجود کو غزہ کا سبب بنایا پھر فرمائے یعنی یہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت کیا ہے فرمائے جب اس نے ہمیں یہ ساری چیزیں دے دی آدم سے حضور بغز دیا ہماری سورت بنا دی پیدا کرنے کے بعد ماباک کی محبت میں دلوں کو دلوں میں محبت کو ڈال دیا کہ اس کے بعد پرور نگارے آرم نے ہمیں نقل و شعور سے نوازا اور دامن اہل بیت سے متمسک کر دیا دامن اہل بیت سے متمسک کر دیا پیدا کرنے کیا ہے ہم کس جگہ جا کر جنے ہیں دامن اہل بیت سے جا کر جنے ہیں یہ دامن اہل بیت کیا ہے یہ دامن فاطمہ زہرہ ہے اب اس کو لے کر آئیے میدان محشر کے لئے میدان محشر میں پروردگار آدم کی بارگاہ میں فاطمہ زہرہ کا جملہ کیا ہے کہے میرے پروردگار اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک اپنے محبوں پر لے کر نہ چلی جاؤں اور پھر شہداد ان کو چنیں گی آج دنیا کا دستور کیا ہے میں اور آگ ہم میں سے ہر ایک ہر ایک اپنا لائف سرکل ہے ہر ایک کی اپنی گیدرنگ ہے ہر ایک کی اپنی سوشل گیدرنگ ہے ہر ایک کی اپنی مختلف باؤنڈنگز ہیں لوگوں کے ساتھ ہم میں سے جب ایک دوسرے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں مختلف سمت کے مختلف لوگ مختلف طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے فرض کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کا تعلق کسی بڑی شخصیت ہو جائے تو ہمارا دستور کیا ہوتا ہے ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو تعلق کرواتے ہیں تو ہم کیا تعلق کرواتے ہیں ہم تعلق جی کرواتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلا گروپ سے ہے ہمارا تعلق فلا گروپ سے ہے یا ہمارا تعلق فلا انڈسٹری سے یا ہمارا تعلق فلا صاحب کے ساتھ ہے فلا انڈسٹریلیس فلا بزنسمن یا بہت ہی اور سمپل اور سادھا کرنا خوجہ کمیٹی کے اندر پیٹھیں خوجہ کمیٹی کی ہی مثال دے دوں ایک واضح سی مثال سادہ سی مثال سمجھانے کے لئے نہ اس کا کوئی سیاسی حدف ہے نہ کوئی دوسرا حدف اس سے سمجھانے کے لئے ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں الیکشنز کے اندر مختلف لوگ اپنی ایفیلیشنز کو بتلاتے ہیں ایک بہت اچھی اور خوبصورت ایفیلیشنز جو ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حمید علی بھجانی صاحب کے ساتھ کان کیا تھا اپنا تعلق چھوڑتے ہیں حمید علی بھجانی صاحب کے ساتھ کیونکہ انہوں نے کان کیا تو ان کا ایک بڑا نام ہے یعنی جب دنیا کے ایک عام سے انسان کا دستور یہ ہے کہ کوئی اچھی شخصیت ہو اس سے اپنے آپ کو جوڑا کرتا ہے اور اس کے نام پر اسے ووٹ مل سکتے ہیں تو ذرا سوچیے کہ جو فاطمہ ظاہرہ سے جو جائے اور روز قیامت اس کا معاملہ کیا ہوگا جو فاطمہ ظاہرہ سے جو جائے اور یہی ہوگا روز قیامت کے جب میدان محشر سجا ہوگا فاطمہ کہیں گی پروردگار میرا ربہ کیا ہے شہزادی مختلف لوگوں کو چنیں گی اب وہ جو چنے گئے ہوں گے وہ خدا سے کہیں گے پروردگار ہم وہ ہیں جنہیں فاطمہ ظاہرہ نے چنا ہے ہم وہ ہیں جنہیں فاطمہ ظاہرہ نے چنا ہے اور اس وقت روایت کی جمل بحار و ننوار کی روایت ہے فرماتے ہیں مولا کہ یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب پروردگار عالم منادی کرے گا ان لوگوں کو اور یہ جملہ قہدہ کہ جاؤ جہنم میں تواف کرو اگر کوئی محبت زہرہ میں پانی پلانے والا مل جائے شہزادی فضیلتوں کو مجبوع ہیں معمولی یہ تو بھی ایک نام جو پر ہم بات کر رہے ہیں نو نام ہیں اس طرح کے اور نا جانے کتنے اور لوگ شہزادی کی ذات کے نکالے جا سکتے ہیں بیان کی جا سکتے ہیں کوئی محبت زہرہ میں پانی پلانے والا مل جائے کوئی مدد کرنے والا مل جائے کوئی کانٹا اچھنے والا مل جائے کوئی دادرسی کرنے والا مل جائے ہاتھ پپڑوں جنت کی جانے پلے کر چلے جاؤں نام ہے فاطمہ تو پہلا نام فرمائے فاطمہ دوسرا نام فرمائے زہرہ بہت ہی سمرائز کر کے ایک جملہ کم اگر یہاں پر آج لائٹس خوف کر دیا جائے ہم میں سے الحمدللہ 99.9% مجھے افراد نظر آ رہے ہیں جو بسارت رکھتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کلرس کی پہچان کر سکتے ہیں روشنی کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر گھپ اندھیرہ کر دیا جائے بسارت رکھنے کے باوچود آپ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے آنکھیں ہیں کچھ نہیں دیکھ سکیں گے لیکن اسی اندھیرے کے اندر اگر ایک چھوٹی سی لکیل روشنی کیا جائے تو وہ بینائی جو ہونے کے باوجود نہیں تھی وہ ایکٹیف ہو جائے گی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اس کے ریڈار کے داری ہوگی دیکھ رہی ہوگی کیوں کہہ رہے ہیں یہ جملہ نام ہے زہرہ ماسون کی روایت کا جملہ ہے ان اللہ یبلو الملائکہ علی العرش کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کا انتحان لیا عرش کے اوپر کہ جب انوار اہل بیت کو خلق کیا پیغمبر کے نور کو مشاہدہ کیا تذبیح و تقدیس کرنے لگے امیر کائنات کے نور کو مشاہدہ کیا سجدہ رید ہونے لگے خدا کی بارگاہ کے اندر ان انوار کے مشاہدے کے بعد ملائکہ تذبیح کر رہے تھے مسلسل یہاں تک کہ ان اللہ یبلو الملائکہ پروردگار عالم نے ملائکہ کا انتحان لیا کس طریقے سے انتحان لیا کہ ان کے اوپر ایک ظلمت کے بادر کو لاکر خڑا کر دیا ایسی تاریخی آئی کہ ملائکہ جو انوار کا مشاہدہ کر رہے تھے اس اندھیرے کے در کچھ نظر نہیں آتا تھا خدا کی بارکہ میں پکاتر کہتے تھے پروردگارہ یہ کیا معجرہ ہے ان انوار کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایسی تاریخی دیکھی نہیں ہے پھر پروردگار عالم نے نور فاطمہ زہرہ کی تجلی کر آئی ملائکہ نے تمام انوار کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا سوال کیا اے میرے پروردگار یہ کون سا نور ہے جس کی تجلی نے ساری ظلمتوں مدور کر دیا کہ یہ فاطمہ زہرہ کا نور ہے اسی لیے اس کا نام زہرہ رکھا گیا کہ جو بینائی کے لیے بسارت کا نام کرے اس نام ہے فاطمہ زہرہ کی ذات عبدہ است ایک مضبط پر دیئے محمد و عالم لیمازہ سمیت زہرہ کیوں نام رکھا گیا ہے زہرہ کہ یہ زہرہ نام وہ ہے جس کی روشنی اس کائنات میں وجود کا سبب ہے تو اب یہ جملہ تو بنتا ہے کہ اس کائنات میں اگر بسارت کو بینائی ملی ہے تو فاطمہ زہرہ کے وجود کی وجہ سے ملی ہے آنکھیں ہونے کے بعد کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے اگر فاطمہ زہرہ کا وجود نہ ہوتا اور اس کے بعد شہدادی کا ایک ہون نام نو نام پہلے بیان کر دوں جیسی باتیں دامنے وقت کے اندر گن جائے اس نے کہ ساری کی ساری ناموں کی تشکی کی جائے سے کہ فرمایا پہلے نام ہے فاطمہ دوسرا نام ہے زہرہ تیسرا نام فرمایا رازیہ چوتھا نام مرزیہ پھر فرمایا ایک ہون نام تاہرہ پانچوہ نام پھر فرمایا محدثہ یا محدثہ کہ فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی خاتم پھر فرمایا مبارکہ بابرکت ذات اور پھر فرمایا صدیقہ کہ کائنات کی سچی ترین عورت اور پھر آخری نام فرمایا زکیہ یعنی پاک و پاکی ذاکر جس کا کائنات میں کوئی دوسرا مماثر نہیں ہے فرمایا مبارکہ ہے یہ میری بیٹی مبارکہ کیسے کہ یہ وہ بابرکت ذات ہے کہ جس سے نسل پیغمبر آگے بڑھے جو میں ابتدا کے اندر تلاوت کی قرآن کریم کا بہتی مشہور معروف سورہ ہے قطیب کے تباہ سے ایک سو آٹوہ سورہ ہے مختلف چھوٹی سی آیتوں کا ایک مجموع سور مبارکہ کوثر کے عنوان سے اور سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف رشتے ہوتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی ایک دوسرے سے دوستی ہمی ہیں ایک دوسرے سے پھسند دیں جی کیا انصر ہے جب ہم کسی کو گفت دینا چاہتے ہیں تو سامنے والے کے مرتبے کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر مختلف پیرائے ہوتے ہیں اگر دینے والا کمزور ہو جس کو دیا جا رہا ہو وہ طاقتور ہو تو کمزور اپنی پوری بساط کو یوز کرتا ہے کہ دینے والے کو ایسا توفہ دے جو اس کی بساط کے دیوار سے پورا ہو یا اگر دینے والا طاقتور ہو جس کو دیا جا رہا ہے وہ کمزور ہو تو وہ دونوں چیزوں کو پیشنے رکھتا ہے یا تو اپنی پوری خدرت کے اعتبار سے دیتا ہے یا سامنے والے کی خدرت کو دیکھ کر دیتا ہے لیکن مسئلہ کہاں پر ہوگا کہ جب دینے والا قادر مطلب ہو اور جس کو دے رہا ہو وہ اس کی محبت ہو یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ جس کے صدقے میں کائنات کو بنائے اور جو قادر مطلب ہو اسے کوئی توفہ دے رہا ہو تب اس طرف کی کیفیت کیا ہوگی جس کے قدرت میں سب کچھ موجود ہے جس کی محبت میں سب کچھ بنا ہے اسے وہ گفت دے رہا ہو کیونکہ سنداز کے گفت ہوگا یعنی وہ چیز تو حد اقل کم سے کم ایسی چیز دے گا جو کائنات کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگی خدا یہی بتلانا چاہ رہا ہے اے حبیب انہا عاطینا کل کوفر ہم نے تمہیں کوثر آتا کی اب یہ کوثر ایسی چیز ہونی چاہیے جو دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہو پیغمبر کو نبوت ملی نبوت سے بہتر اس یہ چیز پیغمبر کو کرامتیں ملی کرامت سے بہتر یہ چیز پیغمبر کو عزت و شرف ملا اس عزت و شرف سے بہتر یہ چیز کیونکہ پیغمبر کو ہر چیز دینے کے بعد خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا قربانی کر دینا لیکن جب کوثر آتا کی تو کہا خدا کی بارگاہ ہمیں نماز بھی پڑھنا خدا کی بارگاہ ہمیں قربانی بھی دینا اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ اے حبیب تمہارا دشمن عبتر رہے گا گویا پروردگار کہنا چاہ رہا ہے اے حبیب اس پوری زندگی کے اندر جتنی چیزیں خدا نے تمہیں دی ہے وہ ساری کی ساری ایک طرف یہ کوثر جو تمہیں دی ہے وہ ایک طرف ایک مدد دور پڑھی محمد وعالی محمد کہ یہ وہ چیز ہے جو کائنات کی تمام چیزوں سے مہورہ ہے کائنات کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو پیغمبر کو دینے کے بعد یعنی وہ پیغمبر جس کے بارے میں قرآن سندہ سے کہتا ہے یا ایو المغمبل قم اللے لئے اللہ قلیلہ کم خڑت ہوا قرور بہت زیادہ عبادتیں نہ کیا گر یا ایو المدسر فاہا یاسین کس کس نام سے فروردگارِ عالم نے مخاطب نہیں کیا اور اسی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے قوسر آتا کی ہے نماز پڑھنی ہے قربانی دینی یعنی یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے وہ مبارک ہے یہ ساری کہ جو رسول کو دوسروں سے سوا کرنے والی ہے فرمایا مبارکہ شہدادی کا نام مبارکہ یعنی جو دامن فاطمہ زہرہ سے جو جائے جو دامن فاطمہ زہرہ سے جو جائے مبارک ہو جائے کرتا ہے اور انہی ناموں کے ذریعے سفردہ کی بارکہ میں پہنچنے کی بات کی جئی ہے علامہ عزیز زیادی کا جملہ جو میں پہلے بھی یہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ جب اہل بیت کا وسیلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مقام پر مدلس پڑھنے گئے ایسا علاقہ کہ جو ظاہرہ اچھے لوگوں کا علاقہ نہیں تھا ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ یہاں پر آ کر مدلس پڑھ رہے ہیں اور ان لوگوں نے آپ سے یہاں پر ذکر اہل بیت کروانا ہے جو دنیا بھر کے گناہوں کو انجان دینے والے ہیں اور ان کا جملہ یہ تھا دیکھو دنیا کا دستور ہے جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے اتنا بڑا وکیل کیا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں اہل بیت سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں اہل بیت سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہے قطن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ اہل بیت کے دامن سے جڑ کر اہل بیت کی شفاعت کی وجہ سے کرنا شروع کرتے ہیں یقیناً ایسا نہیں ہے لیکن اگر کوئی گناہگار ہو آسی ہو تو پھر دامن اہل بیت وہ دامن ہے جس سے بڑی سفارش ہونا کی باردان کوئی سفارش نہیں ہے تو دامن اہل بیت سے جڑ جائے کرتا ہے مبارک ہو جائے کرتا ہے یہ وہ شہزادی ہے جس کے گلو بند کا اثر یہ ہے نیکلس کا اثر یہ ہے بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا کہ مبارکہ کیسی مبارک ہے یہ بی بی کہ جو اس سے جڑ جائے اب ہم پر منحصر ہے کہ اپنے وجود کو دامن زہرہ سے کیسے چھوٹتے ہیں ذکر زہرہ زندگی میں آ جائے مبارک ہو جائے گی زندگی زہرہ کے نام پر خرش کرنے کی قدرت و طاقت آ جائے مبارک ہو جائے گا مال نام زہرہ پر خرش کرنا آ جائے یہ انفاق خدا کی بارگاہ میں مبارک ہو جائے گا نام زہرہ پر آنسو آ جائے یہ زندگی مبارک ہو جائے گی دشمنہ زہرہ سے بیزاری آ جائے یہ زندگی مبارک ہو جائے گی یعنی ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو سیدہ کی زندگی سے مل جائے خود کو جڑنے کے بعد ہم زندگی مبارک کرنے گی یعنی وہ خیر جاندار چیز اگر سیدہ کی وجود سے جڑ جائے کرتی ہے تو اتنی مبارک ہو جائے کرتی ہے پیغمبر کشندر میں شخص آتا ہے بہت ہی مشہور و معروض واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کشندر میں شخص آیا سائل تھا بہت دور سے آیا تھا پیغمبر کشندر نا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بارکہ میں جو آتا ہے وہ خالیات نہیں جائے کرتا اور پیغمبر کا جملہ ہے کہ کیا چاہیے تو پیغمبر سے کہتا ہے یا رسول اللہ مسافر ہو زادہ سفر میرے پاس نہیں ہے لباس میرا پھٹا ہوا ہے بہترین لباس نہیں ہے بھوکا ہوں سہر ہو کر کھانا کھانا ہے سواری کا جانبر تھک چکا ہے بس میری ضرورت یہ ہے کہ کوئی مجھے لباس مل جائے میری بھوک کا مدعوہ ہو جائے مجھے زادہ سفر مل جائے مجھے سواری کا جانبر مل جائے پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ اس وقت میرے ماسکوش نہیں ہیں لیکن جاؤ میری بیٹی کے گھر پر چلے جاؤ سیدہ کے گھر پر بیٹ جائے پیغمبر نے طریقہ کار بتایا اگر تمہاری بسات میں نہیں ہے تو وہاں تک پوزہ دو جہاں سے مل سکتا ہو یہ کائنات کے لئے بہت بڑا پیغام ہے اپنے دامن کو بچا دینا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے کتنے ایشوز ایسے ہیں بہت سارے لوگوں سے اس لیے ملا نہیں جاتا یار ملے گا تو کچھ مانگ لے گا خود نہیں کر سکتے کسی اور پیغمبر کر دو جو کر سکتا ہو اس کی جانب بھیج دو اب پیغمبر کے پاس کائنات میں پیغمبر سے بہتر تو کوئی نہیں کیا پیغمبر کے لئے آسان نہیں تھا کہ پیغمبر کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے جاؤ کسی اور سے لے لو اور پیغمبر کیا کہنا نہیں میرے پاس نہیں ہے میری بیٹی کی گھر پہ چلے جاؤ سیدہ کی گھر پہ آئے ہیں سیدہ نے بیمان کیسا رکھا ہے میرے بابا نے بھیجا ہے تو خالی ہاتھ کیسے دے سکتا ہے شہزادی نے حسنین کریمین کے وجود اردس کی نیچے پڑے رہنے والا چمڑا دیا کہ جس پر حسنین کریمین سویا کرتے تھے کہ شہزادی اس سے میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میری ضرورت پوری ہو جائے میرے لئے امپورٹنٹ ہے کہ میرے بابا نے مجھے گلو بند ایک نیکلس توفے میں لیا تھا اور تجھے دے دیتی ہیں اس کو پیچھ اپنی ضرورت کو پورا کر لیا نیکلس لیا ہے پیغمبر کی خطر اپنایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے یہ عطا کیا ہے مجھے نہیں معلوم اس کی قیمت کیا ہے میری تو ضرورت اپنی جگہ پر ہے اممار ای آسر مسجد میں داخل ہوئے پیغمبر نے اعلان کیے کوئی ہے جس کو خرید کر اس کی ضرورت کو پورا کرے اممار نے نیکلس کو خریدا ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے نیکلس کو مشک و امبر کے اندر دبو کر پیغمبر کی خدمت میں بھیجا ہے اپنے غلان کے ساتھ اور کہا جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ یہ اممار نے آپ کو حدیہ کیا ہے اممار نے اس کی ضرورت کو پورا کیا لباس دے دیا خانہ کھلا دیا سباری دے دی زادہ سفر دے دیا جب ہی سب کچھ دے دیا پیغمبر کی خدمت میں میں غلام کو بھیجا ہے اور غلام سے کہا میں نے تجھے پیغمبر کی بارگاہ ہمیں ہوا کر دیا حدیہ کر دیا پیغمبر کے خدمت میں پہنست ہے غلام اور کہتا ہے یا رسول اللہ اممار کا غلام ہوں اما نے یہ نیکلس آپ کے لئے بھیجا ہے اور مجھے آپ کی غلامی بھی دیا ہے پیغمبر مسکرائے کا جہاں میں نے تجھے فاطمہ ظاہرہ کی غلامی میں دے دیا یہ نیکلس جاتر میری بیٹی فاطمہ کو دے دے اور کہہ دے کہ میرے بابا نے مجھے آپ کو حبا کر دیا ہے درے سیدہ پر پہنچتا ہے درے سیدہ پر جا کر نیکلس دیتا ہے کہتا ہے شہزادی آج سے آپ کی غلامی کے اندر ہو شہزادی نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا شہزادی نے جب یہ جملہ کا آزاد کر دیا مسکراتہ ہوا جانے لگا اور مسکراتے مسکراتے پیغمبر کی ختمت میں آیا پیغمبر نے کہا سبب مسکرات کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وجود کی کیا قدر و قیمت ہوگی کہ جو گلوباً اس کے وجود سے مل جایا کرتا ہے ایک بھوکے کو خانہ خلا دیا کرتا ہے ایک بے لباس کو لباس پہنا دیا کرتا ہے ازاد سفر مہیا کر دیا کرتا ہے سواری مہیا کر دیا کرتا ہے یہاں تک کہ ان تمام چیزوں کے بعد ایک غلام کو آزادی دے دیا کرتا ہے اس وجود سے جنو ہوئی چیز کی یہ قیمت ہے کہ وہ سرابہ وجود کی کیا قیمت ہوگی ایک مطلب دور پر یہ محمد و آل محمد پر اور یہ وہ مرہ رہا تھا کہ جب وہ شخص جس کی حاجت پوری ہوئی پیغمبر کی حمد میں آکر کہتا ہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری ہوئی میں آپ کی بیٹی کے لئے دعا دے کر جا رہا ہوں اور وہ کیا دعا ہے کہ وہ دعا یہ ہے کہ خلاف فاطمہ کو دنیا اور آخرت میں ایسا عطا کرے جیسے کائنات میں کسی کو عطا نہ کیا ہو پیغمبر مسکرائے اور جب بیٹی کی خدمت میں آئے کہ بیٹی تمہیں وہ دعا دے کر گیا ہے کہ بابا کیا دعا دی ہے کہ دنیا اور آخرت میں فاطمہ کو وہ عطا ہو جو کسی کو عطا نہ ہوا ہو کہ بابا کیا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی تمہیں عطا ہوا ہے کہ جیسا تمہیں عطا ہو ویسا کسی کو عطا نہ ہوا ہو یہ بتاؤ جیسا بابا تمہارا ہے کسی اور کا نہیں ہے جیسا شہر تمہارا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے جیسی اولاد تمہاری ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے دنیا میں کسی کا بابا محمد مصطفیٰ جیسا بتا دو کسی کا شہر علی مرتدہ جیسا بتا دو اور کسی کی اولاد حسن حسین جیسی بتا دو ایک مددود پر دیجئے محمد و عالم محمد اس پر بردیار عالم کی بارگرہ میں ہم دعا کریں گے شہدادی قرآن کے سطح میں الہی بحق زہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستوڑعی فیہ عدد ما آہا طبیہی علم پروردگار کو جو واسطہ محمد وعالی محمد خصوصاً سیدہ کائنات کا واسطہ جن کی بلارت کے آیان ہیں وہ توفہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا کیا اے میرے پروردگار فاطمہ زہرہ کی وجود اقدس کے سطح میں جو جو مؤمن جو جو حاجتیں لے کر آئی ہیں ان کی تمام حاجت شریعہ کو مستجاب فرما اے میرے پروردگار ہم سب کو فاطمہ زہرہ کے سطح میں پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے والدائم کی گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے مرہومین کی گناہ انکبیلہ وصغیرہ کی مغفرت فرما سواب جاریہ ان دروس قانون ہیں مرہومین کی حساب سواب کے لئے اس پرورگرام کا انقاط کرتے ہیں پروردگار ہمارے جن جن مرہومین کے حساب سواب کے لئے اس پرورگرام کا انقاط کیا گیا ہے پروردگار شہزادی کے وجود کے سطح میں پروردگار اس کا حساب مرہومین کو حساب فرما اے میرے پروردگار جنہی بارگاہ ہمیں اتجا کرتے ہیں جب بھی دنیا کے اندر کسی خوشی کا موقع ہوتا ہے خصوصاً اہل بیت کے خرانے کے اندر کسی خوشی کا موقع ہوتا ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ ایدی باٹی جاتی ہے پروردگار پیغنبر کے گھر میں فاطمہ زہرہ کی آمد ہے شافع اے امت کے گھر کے اندر شفیعہ کی آمد ہے اے میرے پروردگار ہم جیسے گناہزار کے لئے بارگوں میں چھوڑی پیغائے کھڑے ہوئے ہیں فاطمہ زہرہ کے وجود کے سطح میں پروردگار برکتوں کا رحمتوں کا نظور ہمارے گھروں کے اندر فرمائے ہمارے وجود کو فاطمہ زہرہ کی ذات سے متمثق فرمائے اے میرے پروردگار جو اولاد ہوں اولاد اس والے ہم اعنایت فرمائے اے میرے پروردگار تیری بارگوں میں ارتجا کرتے ہیں جو بیمار ہے حال الخصوص یہ موزی ورس پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے پروردگار جو مومنین اس کے اندر گرفتار ہیں پروردگار متمان کو جل اجل شفائقہ میں لگوا جل اعنایت فرمائے اور ہمی طور پر جتنے مومنین مختلف بیماریوں کے لئے مختلع ہے خصوص ان کوئی بچوں کے لئے باقادر طور پر ارتجا دعا کی لئے بچہ ہے محصر منتظر مہدی اسی طریقے سے بچہ ہے شادل اولاد اسی طریقے سے مختلف مومنین جنہوں نے ارتجا دعا کیے پروردگار ان تمام مومنین کو جل اجل شفائقہ میں لگوا جل اعنایت فرمائے اے معبود برحق حادی برحق وارس آئیت اے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن زہور عطا فرمائے امام کی امام وانسار میں شمار فرمائے وربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلین وطر علینا بحق محمد و اہل ویته الطیبین الطاہدین سوات اللہ محمد و آل محمد